انڈیا نے دو ہزار دو سا سکولرشپ آناؤنس کیا بھی دو کاریپ سکولر شپ افغانستان نے مدد کریا ہے بھارت نے مدد کریا ہے افغانستان کے سٹوڈنٹ کو کچھ پیسے دے گا ان کو سکولر شیپ دے کر لیکن جب یہ بات پاکستانوں کو پتہ لگتے ہیں پاکستانی اس پر بھائی بہت غصہ ہو جاتے ہیں بڑا چنٹہ ہیں بڑھ جاتے ہیں کہ موڈی اتنی مدد کیوں کر رہا ہے افغانستان کی پھر وہی افغانستانی پاہستان کو گالیاں دیتے ہیں طالبانی پاہستانی اوپر گولیاں چلاتے ہیں دوستو چلیں دیکھتے ہیں پاکستانی لوگوں کے رییکشن کیا ہے انڈیا نے دو ہزار دو سو ساٹھ سکولرشپ اناؤنس کی ہے افغانستان کے لیے جس میں تین سو سکولرشپ ہیں فیمیلز کے لیے کیا کہیں گے ہم لوگوں میں اکسر یہ تاثر پایا جاتا ہے پاکستانیوں کا یہ مائن سیٹ بنا ہوا ہے کہ انڈیا افغانستان کو اتنا جو فسیلیٹیٹ کر رہا ہے اتنی جو اپرچونٹیز دیتا ہے وہ اس سے دیتا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف کر سکے لیکن وہ تو وہاں پہ ایڈوکیشن دے رہا ہے بات یہ ہے کہ this is all political انڈیا یوز کرتا ہے افغانستان کو as a tool to hurt پاکستان یہ ایسا ہی رہے گا ہم لوگ ہماری problem یہ ہے کہ ہمارے جو politicians ہیں یہ ان کی جانا ان کی choice ہی نہیں ہے تو ہم ہمیشہ اپنی غلطی سے انڈیا کو موقع دیتے ہیں کہ ہمارا نقصان کریں ہمیں بھی چاہیے ویسے تو دیکھ لیں یہاں کتنے خوان کھڑے ہوں گے جو کہ business کر رہے ہیں لیکن ہم ادھر جائیں تو ہماری education کہا جاتا ہے کہ most powerful weapon ہے ابھی انڈیا نے تقریباً ڈائی ہزار کے گریب scholarship اننونس کی ہیں افغانستان سوڈنٹس کے لیے افغان سوڈنٹس کے لیے جس میں females کے لیے بھی scholarship ہے اور لڑکوں کے لیے بھی scholarship ہے کیا کہنا چاہیں گے ہمیں تو یہاں بتایا جاتا ہے افغانستان کو انڈیا use کر رہا ہے پاکستان کے against اور وہ تو education دے رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہی مقصد ہے انڈیا کا scholarship افغانیوں کو دینے کا کہ تاکہ وہ ان کی brainwashing کر کے تو واپس ان کو اپنے ملک میں بھیجیں اور brainwashing یہ ہوگی کہ پاکستان ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے گا کہ وہ پاکستان افغانستان کا دشمن ہے جو کا غلط ہے نہیں نہیں education دینے سے awareness آتی ہے یا brainwashing ہوتی ہے آپ اس کے اوپر آپ تو رائٹر ہیں میرے دوست education کا نام صرف لکھنا پڑنا تو نہیں ہوتا کہ کوئی شخص صرف وہ الف بے پڑھ لے اور لکھ لے ABC پڑھ لے education کے لیے ہی بولایا جائے گا لیکن اس کا ان کا objective یہ ہے کہ ان کی brainwashing کر کے پرپس education ہے تو میرے کے حال سے اچھا وہ اقدام ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اور افغانستان نے جتنا سفر کیا اس حالے سے تو اچھی بات ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی بھی country recognize کرے اور اس طرح کی opportunities provide کرے تو انڈیا نے شروعات کی ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ اب اس کو تھوڑا سا پرسیو کرے اور اس سے زادہ سکوش دے دے اگر پاکستان کی گورنمنٹ اس معاملے کو کہیں ہم نے خود افغانستان کو اپنے خلاف کیا ہے افغانستان اگر آج پاکستان کتنے خلاف ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہیں ہماری اپنی غلطی ہیں ڈسگری ویڈیو ہم نے ہمیشہ اپنے افغان بھائیوں سے پیار کیا ہے لیکن ان کی ایک history ہے وہ کسی کے نہیں ہو میں سیدھی صاحب بات کرتا ہوں وہ کیا نہیں کیا کتنے لاکھ افغانستان میں ہم نے کیا نہیں کیا ہم نے امریکہ کو اڈے دیا افغانستان کے لئے استعمال کرنے کے لئے ہم نے اڈے اس لئے نہیں دیا کہ ہمارے افغان بھائیوں پہ وہ اٹیک کریں گے اس کا ان کا موٹیو کچھ اور تھا امریکہ کا وہاں پہ آنا چائنا اور رشیہ کو چیک دینا دیکھیں نا جی یہ حالان کی پاکستان کو چاہیے بہتری افغانستان کے ساتھ کرے ایران کے ساتھ کرے ترکی کے ساتھ کرے ابھی حال ہی میں ترکی میں زلزلے کی وائے سے وہاں پہ اتنا نقصان ہوا اس کے باوجود آپ یقین کرے پاکستان سے کوئی خاص انداز نہیں ہوئی ہے لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک انڈیویزول نے ایک پاکستانی نے بہت سے پیسے بیجے ہیں تیس بلینڈ جو ان سے تیس ملینڈ آلموں سنوں نے بیجی وہ تو آپ کی ذاتی طور پر ہو گئے نیا حکومت ہے پاکستان جس طرح سے یہاں پہ حکومت ہے اس نے وہاں پہ کوئی خاص انداز نہیں کی جس سے وہاں کے پریزیڈن ناراض ہو گئے انہوں نے ان کو آنے سے بھی منع کیا تو یقین کرے اگر یہ اس طرح سے یہ حکومت چلتی رہی تو پاکستان کا خدا حافظ ہے ترکی تو وہ گنٹری تھا جس کا ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارا وہ واحد گنٹری ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ صرف ترکی نہیں آپ یقین کرے ترکی ہو گیا ایران ہو گیا افغانستان ہو گیا یہ پاکستان کے ریٹ کی حرکی مانند ہے کل خدا نہ خاصتا پاکستان کے اوپر کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان موالک کے ساتھ دینا ہمارے اوپر کوئی زلزلہ کے ایسا کوئی اللہ نہ کرے سب سے پہلے آپ کے ترکی نہ آنا ہے افغانستان نہ آنا ایران نہ آنا ہے مگر بدقسمتی سے جو دشمن ملک ہے انڈیا یہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں افغانیوں کو فسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے ایڈوکیشن سکھ کے حوالے سے لیکن افغانی جو ہیں وہ پاکستان کی بجائے انڈیا کو پریفر کرتے ہیں ہر چیز پر زیادہ تر اس میں اسکری اداریاں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے صرف گورنمنٹ کا رول ہی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے پچھلے بیس سال سے جو وار وہاں پہ رہی ہے اور اس میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے پاکستان کا جنرلز کا جو کردار رہا ہے پرسیپشن انہوں نے بیلڈ کیا اپنی عوام کے اندر اور کسی لیہا سے وہ ٹھیک بھی ہے کسی لیہا سے وہ غلط بھی ہے لیکن پھر بھی جیو پولیٹیکل سیچویشن کو دیکھتے ہوئے انڈیا انہیں فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایڈوکیشن سے اس کے علاوہ ان کی آرمی بھی انڈیا سے ٹرینڈ ہو رہی ہے کچھ دن پہلے انڈیا نے دو سو کروڑ کے فنڈز بھی افغانستان کو دی ہیں انڈیا وہاں پر دیفرن پروجیکٹس پر کام بھی کر رہا ہے ڈیمز بھی بنا رہا ہے اور ہم سب اس کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا وہاں پر فنڈنگ اس لیے کر رہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکے ٹھیک ہے انڈیا کے پاس فنڈنگ ہے تو وہ کر رہا ہے ہمارے پاس تو اپنے وسائل پورے کرنے کے لیے کر رہا ہے پاکستان کے علیشن نیبر کنٹری خاص طور پر اگر افغانستان کی بات کریں دن با دن خراب ہو رہے ہیں اگر ہی کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں کرتے ہیں یہ شروع سے اس طرح ہو رہا ہے کہ جس طرح سے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں افغانستان ہو گیا ترکی ہمارا ہمسائے ملک ہے ایران ہے ان سب کے ساتھ بدقسمتی اس کا ہیں تو ہمارے جو آگے لیڈرشپ ہے ان کی کمزوری سمجھے ان کا مفاد سمجھے ان ملکوں کے ساتھ خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ نیوز آئی ہے کہ افغانستان نے سکولرشپ کی ہیں تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے میرٹس بھی ہوتے ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو ڈی میرٹس کی سینس میں دیکھیں سیٹ سے دیکھیں تو پاکستان کو ویسٹرن سائٹ سے جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے جیسے اس نے بہت زیادہ جو ہے افغانستان میں ڈیویلپمنٹ کر رہے اس میں اس نے ڈیمز بھی بنایا ہے شہتور ڈیم بنایا ہے اس نے جس کی ویسے جو ہمارا کابل ریور ہے اس کا فلو پانی کا کم ہو رہا ہے تو اس کو موڈرن ورڈ میں کہتے ہیں پروکسی وار کہ کسی تھرڈ کنٹریز میں جا کے دو کنٹریز ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ جو ہے وہ ان کی پولیسیز کو ہے وہ ڈی سٹیبلائز کریں یہ تو اس کا نیگٹیو امپیکٹ ہو گیا اور آپ جو کہہ رہی ہیں سکوڈرشپ انہوں نے کیے ہیں اسی طرح نائنٹین سیونٹی ون میں دیکھیں تو بنگلہ دیش جو پارٹیشن ہوئی تو اس میں انڈیا کا بھی بہت بڑا رول تھا جو مکتی بانی کے کارکن تھے انہوں نے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا کیا تھا بنگلہ دیش کا کہ ان کو یہ اندر احساس محرومیت پیدا کر دیا تھا کہ پاکستان آپ کے لئے کچھ نہیں کر رہا تو یہ مشرقی پاکستان کی علیتگی ہونے کی وجہات بھی یہ تھی دوستو جیسا کے اپنے ویڈیو پر دیکھا اور ہم نے دیکھا بھائی کیسے افغانستان کے اور بھارت کے جیسے سے سٹرونگ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کو چندہ ہونے لگی ہے پاکستان کو چندہ اس بات کی ہے کہ انڈیا سبھی مسلم دیشوں کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اور یہ دوست جو انڈیا سے دوستی کر رہے ہیں مسلم دیشوں پاکستان سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے کرتے کرتے کچھ سمیں بعد پاکستان کا کوئی دوست نہیں بچے گا یہ بات پاکستانیوں کو بہت ہی خوب پتائیش ہی جیسے وہ لوگ چڑھتے رہتے ہیں کہ بھارت کیوں مدد کرتے ہیں سبھی کی دوستو افغانستان کی مدد بھارت بہت پہلے سے ہی کرتا آیا ہوا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ رکیٹ کا سٹیڈیم جو ہے انڈیا نے بڑا گیا دیا تھا افغانستان نے کہتا کہ وہ میچ میں تھوڑا اچھا کر سکے اور بھائشوں انہوں نے بہت زیادہ اچھا کیا حالانکہ جب تالیبان وہاں پہ آیا تالیبان کے بعد ایک بار یہ لگا کہ پتا نہیں وہ لوگ بھارت سے دوستی کریں گیا نہیں کریں گے لیکن بھائی تالیبان نے افغانستان سے اچھی دوستی جو ہے آپ کی کیا رائے اس کے بارے پہ پلیس کمنٹ کر کے ضرور پتارہ ملیں گا آپ کو اگلی وڈیو بھائی بھائی